تاوید نہ پہنے تو اچھی بات ہے ورنہ علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہو تو وہ جائز ہے آخری دفعہ کھانے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ عبداللہ نزو بیرن پر حجاج نے کی تھی اس کے بعد پھر کئی دفعہ ہو چکی ہے سعودی گورنمنٹ نے بھی کی ماشاءاللہ انہوں نے تو ایسا انتظام کیا نا کہ جو پتھر لگے وہ بھی کھڑے رہے اندر سے ان کو مادہ نکال کے مادہ بان دیا کسی کو پتہ بھی نہیں لگے تین دن قربانی کیوں کی جاتی ہے حضور نے فرمایا ہے اس لیے کی جاتی ہے تین دن کنکریاں کیوں مالی جاتی ہے تین دن سوک کیوں ہوتا ہے یہ وہ بات ہے کہ کیوں ہوتا ہے حضور کا حکم ہے ایام تشریح ہے اگر ایک آدمی ہمام میں کیا احرام میں اندر کوئی کپڑا لٹکانے کا انتظام نہیں تھا اس نے سر پہ رکھ لیا اپنے احرام بھی چادر ہمام بیٹھنے کے لیے خراب دھاؤ کوئی آج نہیں اگر یہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے بہتر ہے کہ صفے پوری کی جائیں الاول فالاول اللہ ہر مسلمان کو دین کا علم نصیب فرمائے میرے کہ قریب ایک مسجد ہے بریلویوں کی میں نے ان کوئی گیس نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہے انسان تو ہے نا وہ بھی اور ضروری بھی نہیں کہ ہر بریلوی پیتی ہو کئی بریلوی صحیح بھی ہیں نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں جو ترتیب ہے یہی سنت کے بطالے لیکن اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے اللہ ہر مسلمان کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو حمل ٹھیل جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں جس دن ولادت ہونی ہو البتہ کسی لیلی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے پھر احتیاط کرو ورنہ شریعت میں تو کوئی بنا نہیں شیعہ سارے کافر نہیں ہوتے جو سیدہ آئیشہ کے منکر ہیں سیدنا صدیق کے منکر ہیں قرآن کی حقمانیت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں میں نے عمرہ کیا اوپر کی چادر اتار کے اپنے سر پہ اس طرح خود پھیرا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دو عمروں کے درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہو کم سے کم اتنا تو ہو کے بال نکل آئیں ورنہ تو روز بھی عمرہ کرنے جائز ہے میرے دوستیں عبرار احمد و جبارہ جن کی بھی اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو صالح اولاد اتا فرمائے جن کی بھی اولاد ہیں ان کو اللہ صالح بنائے جن کی نہیں ہیں ان کو اللہ صالح اولاد اتا فرمائے آپ تواب اپنے لئے کریں پھر کسی زندہ کو ثواب بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں میں نے اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ نانی کا دودھ پیا ہے بارال آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے اب اس کی اولاد سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی باقی سے ہو سکتی ہے میری بہن کی شادی کو دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہے میرے بہن ہوئی کہ جراسیم کا مسئلہ نتیجہ نہیں کر آیا ہے کہ اس میں جراسیم نہیں ہے وہ علاج کر آیا ہے آج کل تو میڈیکل بہت ایڈوانس ہے فورن علاج ہو جاتا ہے پہلے دور میں مسئلہ تھا کہ جراسیم نہیں پیدا ہو سکتے اب تو اللہ کی رحمت سے میڈیکل میں ایسی دوائیں آ گئی ہیں کہ ٹی مہینے کے کورس کرنے سے پورے جراسیم جو ہے وہ اس کا عدد پورا ہو جاتا ہے